اوی ماریا کیتلک ٹی وی جرنی آف پیس اینڈ ہورپ پاکمہ کیتلک کلیسیا مقدس مرسلائن شمپائیہ کی عید چھ جون کو مناتی ہے آپ بیس مائی سترہ سو نواسی خیسین میں لیون کے گاؤں لے روزی میں پیدا ہوئے آپ کے والدین کاشتکار تھے یہ فرانسیسی انقلاب کا دور تھا اور مذہبی سیاسی اور معاشرتی بران تھا انہی وجہات کی بنا پر آپ بقائدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے چونکہ آپ مذہبی لگاؤ رکھتے تھے اس لیے پیرش پریس نے آپ کو کہانت کی تربیت حاصل کرنے کے لیے کہا جسے آپ نے با خوشی قبول کر لیا سیمنری سے تحتیلات کے دوران اپنا سارا وقت نوجوانوں کو مذہبی تعلیم دینے میں سرف کر دیتے آپ مسیحی خاندانوں میں حقیقی خوشی اور بھائی چارے کو فروغ دیتے رہے آپ سیمنری کی پڑھائی میں زیادہ خوشیار نہیں تھے مکرس جان میری ویانی آپ کے ہم جماعت تھے آپ بھی ان کی طرح دعا غیازت اور سخت منت کرتے کہنوں اور رشتے داروں کی ہنسلہ افضائی کی بدولت اٹھارہ سو سولہ خیسین میں کہن بنے اور آپ کو خدمت کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھیج دیا گیا چونکہ اس وقت ایک لمبی جنگ کی وجہ سے ہر طرف حالات افرہ تفریقہ شکار تھے اور نظام تعلیم بری طرح متاثر ہوا تو تعلیم کا فقدان تھا اور لوگوں کی مذہبی تعلیم بھی ادھوری تھی اس لیے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس پر کام کیا جائے آپ نے زندگی کا لمبا عرصہ غریب بچوں کی تعلیم و تربیت میں گزارا آپ نے ایک گھر خریدا اور خدمت اور تعلیم کا جذبہ رکھنے والے چند نوجوانوں کو وہاں رہائش دی اس کام کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ آپ کے ساتھ اس خدمت میں شامل ہو گئے اس طرح اٹھارہ سو اٹھارہ خیسین میں پہلا مارشٹ سکول وجود میں آیا اس کے بعد یہ سلسلہ تیزی سے ہر جگہ بڑھنے لگا آپ غریب بچوں سے فیس لینے کے حامی نہ تھے جب آپ نے اپنی جماعت کا آغاز کیا تو اسے مکرسہ مریم کے حوالے سے مارش بردر ایف ایم ایس کا نام دیا آپ اپنے ساتھیوں کو مکرسہ مریم کے چھوٹے بھائی کہتے تھے آپ سادگی، حلیمی، جماعتی زندگی، دعا اور ریاضت پر زور دیتے اور مکرسہ مریم کے نمونہ کو اپنانے کی ہدایت کرتے تھے خلیسیہ میں بھرپور خدمت کرنے کے بعد آپ چھے جون اٹھارہ سو چالیس خیسین میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے آپ کی وفات کے وقت فرانس میں آپ کی جماعت کے اٹھالیس گھروں میں دو سو اٹھتر بردرز تھے آج کل ایک اندازے کے مطابق اسی ممالک میں اکاون سو بردرز اس خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں پاپا اعظم جان پائل دوم نے دس اپرل انیس سو ننانوے خیسین میں آپ کو مقدس قرار دیا ہم دعا مانگیں اے قدوس اور مرمان خدا مختلف زمانے اور ان کی تاریخ تیرے ہاتھوں میں ہے بعض دفعہ مشکل حالات میں تو اپنا ہاتھ خاص کر اپنے چنیدہ لوگوں کے سبرد کرتا ہے بخش دے کہ مقدس مرسلائن کی روحانی مدد کے سبب مارسٹ بردرز اور دیگر لوگ نوجوانوں کی دنیاوی اور مذہبی تعلیم و تربیت کو جاری رکھیں آمین